اللہ 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 اپنی مثال دیتے تو فرمایا اور میں تمہارے میں سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کو اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں عام طور پر ایک اچھے انسان کو اس کی اخلاق اور معاملات سے پرچانا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے اس کے میل ملاب کا طریقہ کار کیا ہے اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے وہ خوشی میں کس طرح ریائک کرتا وہ ہم میں کیسے ریائک کرتا وہ خوف کے موقع پر وہ مختلف قیفیات کے موقع پر کس طرح بہیو کرتا ہے دوسرے طرح یہ بھی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے ہم دن راکھ ان کے سامنے ہوتے ہیں ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے ہم ان کے سامنے کچھ اور نہیں بن کے دکھا سکتے ہم وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اور چونکہ ایک لمبہ عرصہ ہم کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ ہماری اچھائیوں برائیوں دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں ہماری کبزولیوں سے بھی اور ہمارے سٹرنس جہاں ان سے بھی واقف ہو جاتے ہیں اس لیے اچھائی کا یہ میار اچھا خاصا کڑا میار اور اس پر پورا اترنا ایک مشکل کام ہے اس نے شوہر بی بی کے درمیان کی تعلقات تو اس میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بات بری لگ گئی یا کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم دوبارہ جلدی سے اچھے ہو کر مسکراہت کا یہ صدقہ کر دیں حالانکہ اگر اسی سے چرو کر لیں تو بہت سے معاملات آسان بھی ہو سکتے ہیں اب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے یا ان کے حقوق کا خیال رکھنے کو سب سے بہترین اس لیے بھی بتایا گیا کہ ان کا حق ادا کرنا ہم پر فرض ہے یعنی مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نان رکھے کا خیال رکھے یا اس کو ایک پروٹیکشن پراہم کرے یا ایسا محول دے کہ جس میں وہ باعزت پر سکون زندگی بسک کر سکے یہ شوہر کے ذمہ داریوں میں سے ہے اس لیے جب وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کے لیے عجر بھی بڑھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے ایک نہیں ایک سے زائد روایات ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اچھائی کا میار گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے اچھا ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا محبت تو اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے لیکن کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اس کوشش میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی اچھائیوں پر غور کریں اس کی برائیاں اس کی کمزوریاں اگرچہ سامنے ہو لیکن پھر بھی ان سے آنکھ بند کر لیں اور جو دوسرے کی خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ایک دم دل بہتر ہو جائے گا اور پھر اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحسانہ کیا ہے عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے فرمایا عائشہ سے سچ بولا آپ اور اس محبت کا اظہار بھی کیا تو انہوں نے پھر پوچھا مردوں میں سے کس سے تو آپ نے فرمایا اس کے والد سے تو اس کے بعد انہوں نے مزید بھی کوچھا تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا میں یہ سوال نہ ہی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بلکل جو درست بات تھی جو اپنی درست فیلنگ سی وہ بتائیں اچھا بعض اقت ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو بھی تو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے یا اس کو بتاتے نہیں یا اس تک کنوے نہیں کرتے جس کے نتیجے میں دوسرا شخص ساری زندگی بعض اقت غلط فہمی کے شکار رہتا ہے کچھ لوگوں پر یہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یا قلم سے یہ کہہ دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں حالکہ اس میں کیا جاتا ہے لیکن شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے کہ ہوتی نہیں یا وہ آتی جاتی ہے لیکن اس میں انسان کو ایکسپریسیب ہونا بہت ضروری ہے اور اپنے ایسے جذبات کا اظہار اگر انسان پبلکلی بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات فرمائی حضرت عاشر فرماتی ہی کہ میں حیث کی حالت میں پانی پیتی اور برطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی یعنی گلاس جو جس میں بھی پانی پیتی آپ اسی جگہ سے مو رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مو رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا یہ بھی محبت کے حصار کا ایک طریقہ ہے میں حڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی یہ گوشت میں کہا لیتی حڈی آپ کو دے دیتی آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا یہ محبت کے چھوٹے چھوٹے انداز ہیں گیسٹرز ہیں کہ جس سے باہم ایک بانڈنگ سمجھ میں آتی ہے نظر آتی پھر محبت میں یہ نہیں کہ کبھی کبھار انسان چند ڈائلاؤگز بول دے بلکہ دوسرے کو کیر کنسان کے علاوہ ٹائم بھی دے وقت دینا ایک بہت اہم چیز ہے کتنے بھی مصروف ہوں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا کہ میری مصروفی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ نمضہ بلہ کوئی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت دیا کرتے تھے اور آپ کی ایک سے زائد ازواج تھی اور آپ روزانہ ہر ایک کو وزٹ کرتے تھے تھوڑی دن کے لیے سوچئے اگر آپ کو دن میں نو لوگوں کے پاس جانا پڑے تو کیا حال ہو جا کے ان سے صرف اتنا ہی پوچھے کہ بھی کیا حال ہے کیسی ہے impossible ایک عام انسان تو اپنے ایک گھر کا خیال نہیں کر سکتا کیونکہ زواج کے چمبر زلگہ لگتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر تفریح کے موقع پر بھی خیال رکھتے حضرت عاشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کچھ ہبشی کرتب دکھا رہے تھی کھیل کھیل رہے تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر سر رکھ کر انہیں جھاک کر دیکھنے لگی اب یہ ایک مبلک کی جگہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے میرے لیے جھکا دیئے کہ اور آسانی ہو جائے میں آپ کے کندوں پر سے انہیں دیکھتی رہی اور جب دل بھر گیا تو واپس آگئی تو آپ نے مجبور نہیں کہا کہ نہیں رہی تو میں دہی کھڑی ہو آزادی بھی دی اور جب وہ پاس کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی تھی تو اتنی دیر فسیلیٹی بھی دی آسانی پراہم کی کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا فاملی گھروں سے باہر جاتے ہیں وہ اصل ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی پکنک پہ ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہو تو اس مواقع پر عموماً مشکل ہو جاتی کہ ہر ایک تھک جاتا ہے یا کوئی پھر اپنی مرضی سے بیٹھنا اڑنا چاہتا ہے کھانا چاہتا ہے نہیں کھانا چاہتا باز اگر تم دوسرے بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا تم کرو اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں تو اس سے دوسروں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان پوزیس کر لے یہ کانسپ بہت غلط کہ اس کی آزادی چھین لے ہم کیا چاہتے ہیں محبت میں کہ بس جس شخص سے ہم نے محبت کر لی وہ ہمارا غلام بن جائے وہ کھائے بھی ہماری مرضی سے پیے بھی ہماری مرضی سے اٹھے بھی بیٹھے بھی تو اس میں مردوں کو عورتوں کی ذات یا ان کی مزاج یا ان کی خیالات یا ان کی دلچسپیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اسی طرح حضرت عاشہ کہتی ہے کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی میری سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتی اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتی تو چھپ جاتی آپ انہیں پھر میرے پاس بے ہی دیتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی اور آپ دیکھئے کہ کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے بی بی کے شوق کا کیونکہ تا عاشہ کم عمر تھی اگرچہ وہ مچور بھی تھی بہت سمجھدار تھی بہت ذہین تھی بہت سی باتیں بہت بچپن میں سیکھ گئی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی وہ بچی ہی تھی آپ نے دیکھو گا نا کئی بچے بہت چھوٹی عمر میں قرآن حرص کر لیتے ہیں اور بہت سمجھدار اور مچور ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ کبھی کبھار دوڑ بھی لگاتے تھے حضرت عاشہ کے ساتھ حضرت عاشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی پھر میرا جسم بھاری ہو گیا کچھ میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی اس مرتبہ آپ جیت گئے تھے تو آپ نے فرمایا آج کی یہ جیت پچھلی حال کا بدلہ یعنی میں نے بدلہ لے لیا دوڑ سے مذہب مکار تو اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی مذہبی شخص یا دیندار شخص اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کئی دوڑ لگائی یا کسی کھیل میں شریک ہو یا اس کو کھیل دکھائے عموماً جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف نماز روزے کا نام ہے اور یہ دنیا کے معاملات ہیں یہ شاید اس کا حصہ نہیں حالانکہ اگر ان کو بھی حدود کے اندر رہ کے کیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہوں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے آرام کو بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ عموماً جگدے، فساب، لڑائی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے اگر آپ کس سے پوچھیں کہ یہ ایسا لڑائی ہے تو کس بات پر ہوئی جب میرے پاس کوئی اس طرح کو معاملہ لے کرتے تو میں کہتی کہ کیا مسئلہ کیا تھا اور آپ یقین کریں کہ نائنٹی پرسنٹ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس سے کوئی معاملہ خراب ہوتی ہے پھر اسی طرح آپ دوسرے کو بھی اس بات کی توقید کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا صلوق کیا جائے حضرت عناس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج و تحرات کے پاس تشریف لائے اونٹ ہاکنے والا اونٹوں کو تیز ہاک رہتے ہیں جیسے کوئی ڈرائیور تیز ڈرائیور کر رہا ہوں چھٹکے لگ رہے ہیں اور ڈککے پڑھ رہے ہیں اس کا نام انجشہ تھا آپ نے فرمایا اے انجشہ تیری خرابی ہو تم اونٹوں کو آستہ آستہ چلاو نازک آپ گینے سوال ہیں قواریر کہتے ہیں کرسٹل کو یعنی خواتین جو ہیں ان کے دل شیشے کی طرح ہوتے بہت جلدی ٹوٹتے اور ایک حقیقت ہے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چوٹی سے بات بعض وقت ہم محسوس کر لیں بعض وقت بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بزاج کے اندر جسمانی تبدیلیوں کے وجہ سے بھی کئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کبھی پوسٹ نیٹل اور کبھی پیدائش کے بعد اور کبھی پریگننسی میں اور کبھی پیریڈ سے پہلے اور کبھی اس کے بعد اور کبھی پھر جب مینو پاس شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے کے مسائل سو طرح کے مسائل ہوتے ہیں عورت اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے فیسیکلی بہت ساری چینجز میں سے گزرتی تبدیلیوں میں سے اور حالت بدلنے سے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ان مخصوص حالات کا خیال رکھا جائے پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ سواری کو آشتہ چلانے کی بات بلکہ سواری پر سوار پڑاتے وہ بھی آپ مدد دیتے حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے گر اپنی عباس سے پردہ کی ہوئے تھے جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پانس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کی گھٹے پر رکھ کے سوار ہوتی آپ دیکھیں کہ کس قدر کیا رہے ہیں کیونکہ کبھی آپ نے سوکو اونٹ پر سوار ہوا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سواری بہت مشکل ہے تو اونٹ پر چڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے بیٹھے ہی بھو اونٹ پر چڑھا جاتا ہے لیکن وہ بھی مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود پاس کھڑے ہو جاتے اپنا گھٹنا رکھتے وہ اس پر ایک طرح سے سیری بنا کر پھر اوپر چڑھتے آج آپ دیکھیں کہ کون مند ہوگا جو اتنے لاڑ کرے اور پھر یہ پابلک میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو شرمساری محسوس نہیں کر رہے حضرت عطانس دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے ہیں یہ بھی سنتیں ہیں یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے مدددار بن لیں تو بہت سے حالات اور معاملات درست ہو سکتے ہیں حضرت عاشہ ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ مروضات پڑھ کر اس پر خوب مارتے ہیں پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لئے دعا بھی کرتے ہیں حضرت عاشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے یعنی آپ میرے حق میں کوئی دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ عاشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیاں اور مخفی سب گناہ بخش دیں اور خوشی سے عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان قصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوگ میں جا پڑا یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہوں اچھا بعض اوقات گھر والے ہم سے کے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں سنتے پھر یہ کہ آپ اپنی ازواج کا نانفقے کا خیال رکھتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نظیر کے باغات وغیرہ ان امبال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا یہ امبال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے جن میں سے آپ اپنی ازواج متحرات کو سالانا نفقہ کے طور پر بھی دیتے اور باقی ہتیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے یعنی جو آپ کا مال تھا اس میں سے آپ نے سب کا بقاعدہ ایک طرح سے نفقہ مقرر کر رکھا تھا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شوہر چاہے بیوی کو روزانہ کچھ دے چاہے ہفتہ وار دے چاہے مہینے میں دے چاہے سال میں دے کچھ بھی دے لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی ضروریات کا خیال ہوگی اور اس میں کھانے کپڑے کے علاوہ بھی اس کی اپنی پسند سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی اس کو اجازت دے پھر اسی طرح گھر والوں کے لیے اچھا ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان کو عیاشی کرائی جائے یا ان کے ساتھ صرف اچھا اخلاق بڑھتا جائے بلکہ ان کے ساتھ اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی آخرت کی بھی فکر ہو بعض وقت ہم ان کی دنیا کا اتنا خیال رکھنے لگتے ہیں کہ پھر ان کی آخرت بھول جاتے ہیں تو حقیقی خیرخواہ اور مخلص اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا وہی ہو سکتا ہے جو ان کی آخرت کی فکر کرے ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی یا گھر والوں کی دنیا کے لیے تو بہت غمگین ہوتے ہیں اس کی تو بہت فکر کرتے ہیں لیکن عام طور پر آخرت کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں ہم کہتے ہیں یہ مائن کریں گے یہ برا نہ مان جائیں اگر شادی شدہ اولاد ہوتا ہم پیتے کہ ہم سے میل بلا بھی نہ ختم کر دیں آنا ہی نہ چھوڑ دیں اس لیے ہم ان کو نصیت نہ کریں ہمیں اپنی شکل دکھاتے رہیں نہیں وہ ناراض ہو یا خوش ہو کچھ بھی ہو ان کی آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے لازم ہے چھوٹے بھی ہو تب بھی بڑے بھی ہو تب بھی عمر کے ہر حصے میں ضروری اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نان نفقہ مقرد کیا وہاں گھر والوں کو قنات کی عادت بھی ڈالی اور اس کے ساتھ جائز فرمایشوں کو کورا بھی کیا حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمایش کرتی تو آپ اس کو پورا کر دیتے تھے دوسرے جب یہ یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ کی فرمایشیں کوئی ناجائز نہیں ہوتی تھی کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کی غصت سے پڑھ کے اس سے فرمایش نہیں کرنے چاہئے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلان عورت کو دے آؤ جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی فلان عورت کو دے آؤ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی سوچی کہاں تک کیر اور کنسان ہے حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو تو کھیلنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ آؤ اور کھیلو حضرت خدیجہ جو فوت ہو چکی تھی ان کی سہیلیوں کو حدیعہ وغیرہ بجوائے کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حد تلوسہ گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے تھے تو ان گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے گھر والوں کے لیے انسان یا کسی کے لیے بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس کے کاموں میں مددگار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مردوں کے اوپر پرس تو نہیں ہے کہ گھر کے کام کریں لیکن وہ گھر آ کر آرام سے بیٹھ نہیں جاتے تھے اور صرف آرڈر نہیں کرتے رہتے تھے اچھا چائے لیاؤ پانی لیاؤ فلان لیاؤ بی بی کو خادمہ کی طرح نہیں ٹویٹ کرتے تھے اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاشیٰ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراں کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے گاتے تھے حضرت عاشیٰ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح انسان تھے وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے بکری کا دودھ دولیتے اور اپنے کام خود کرتے تھے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ جوتہ سے لائی کر لیتے ہمیں اس کو خود پرعظم لگاتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے عراس کیا وہ ہج سے نہیں یعنی اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی سنت بتایا کہ اپنا کپڑا اس لی کر لیں یا اپنے کپڑے نہانے کے بعد پرش پر پھینٹی کی بجائے واشن باسکٹ میں ڈالیں یہ چھوٹے چھوٹے کام عمومن آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اترات بیویاں انہی سے بہت خوش ہو جاتی مثلا شوہر نے صبح اٹھ کر اپنا کمبل خود تاہ کر دیا آپ دیکھیں گے کہ بیوی کی دل کا حال کیا ہوگا وہ کہے گی نہیں چھوڑی ہے میں خود ہی کر لوں گی لیکن اگر وہ نہ کرے اور چھوڑ کے اٹھ جائے تو پھر اس کو خیال آگے کہ اتنا بھی نہیں میری مدد ہو سکتی یعنی اگر شوہر تھوڑی سے بھی محبت دکھائے تو بیوی اس سے کئی گناہ زیادہ دکھائے گی ایک عورت کی فدرت میں ہے یہ کیار ہے محبت ہے خدمت ہے یہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے ایک کامدان کی نظام کو اچھا چلانے کے لیے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پیون بھی لگا لیتے اور سی بھی لیتے اب تو یہ کام عورتوں کو بھی نہیں آتا تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے پیچھے ہیں پھر اسی طرح گھر والے جو کھانا دیں اس پر راضی ہو جاتے جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن گلب کیا کہ سالن نہ انہوں نے کہا ہمارے پاس سوائے سرکے کے کچھ نہیں آپ نے سرکہ مگوا لیا اس سے روٹی کھانے شروع کر دی فرمانے لگے بہترین سالن سرکہ بہترین سالن سرکہ ہے اچھا اب اب بکھی دوسری طرف کیا ہوتا ہے سبزی لاتے بھی نہیں دی پیسے بھی نہیں دیے پیاس کا بل نہیں پہکے وہ بھی کٹ گئے اور اگر کھانا نہیں بنا تو بھی بھی ذمہ دار یعنی اسباب ریسورسز فر آپ نہیں کیے اور پھر بھی انڈرسٹیننگ نہیں کہ بھئی اس کا قصور نہیں یعنی بعض ہے کہتا ہے ایسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے جہاں سے مرضی کرو اور ان عورتوں پر تو بہت ہی رحم آتا ہے جو بیچاریاں سارا سارا دن محنت کر کے آتی ہیں اور شوہر پیسے چھین کے نشہ کرنے لگتے ہیں ابو غریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے پھر اسی طرح مشکل وقت میں بی بی کو دلاسہ دینا اس کے آنسوں پہنچنا ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے حجت الودا کے موقع پر حضرت صفیہ کا ہونٹ بدگ گیا اور وہ رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے انہی آنسوں پہنچنے لگے آپ دیکھیں کہ حج کا موقع ہزاروں کا مجموع اور آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں خدو انہی مناسک اکھو مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو اور اتنے میں آپ کو خبر ملتی کہ آپ کی بیوی کو اونٹ بدگ گیا ہے اور وہ رو رہی ہیں اور آپ سب کو چھوڑ کر آ کر انہی آنسوں پہنچ رہے ہیں یہ وقت ہوتے ہیں جب کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کو مسائل کا حل پیش کیا کرتے ہیں آنطور پر مرد حضرات باہر کے مسئلہ مسائل سن کے اتنے گھبرائے باتے ہیں کہ گھر آ کے وہ کوئی مسئلہ نہیں سننا چاہتے ہیں اور باس اگر بیوی اکیلی ہی علجتی رہتی ہے وہ سوارے کچھ لے لے کے اپنے دل میں دفن کرتی رہتی ہے کیونکہ سننے والا نہیں کیونکہ حل کرنے والا نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کے اہم مسائل میں بیوی بہت مشورہ کریں اور اکیلے فیصلے نہ کریں یہ تو اکیلے اکیلے فیصلے کر لینے ہوتا ہے بیوی کو بتائے بغیر یا شہر کو بتائے بغیر خود ہی کو ڈسین لے لیا اس سے بھی بہت ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ دوسرا شخص سامجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیتی نہیں پھر بیوی کے والدین کو شکایت نہ لگانا کیونکہ بہت دفعیز ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی کوئی بات نہیں تو پوراں بتایا کہ بھی آپ کی بیٹی ایسی اور ایسی لیکن یہ ایک نوبل کیریکٹر ہوتا ہے کہ گھر کے معاملے گھر میں ہی طے کر لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کا فلان فلان حل کرو یعنی اس معاملے کا فلان طرح حل کرو میں نے کہا تمہارے اس میں کیا کام نہیں تم مجھے کیوں حجرت دے رہی معاملہ مجھ سے مطلق ہے تم کو انہوں دخل دینے والے میری بیوی نے اس پہ کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے تم اپنی باتوں کے جواب برداشت نہیں کر سکتے تمہاری بیٹی حفظہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیتی ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہو کے شادہ روڑ کے حفظہ کے گھر پہنچ گئے اور میرے بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جواب بھی دیتی ہو یعنی وہ شاہر ہے اور اللہ کے رسول ہے یہاں تک کہ ایک دن تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بار ناراض رکھا حفظہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا سچ بولنے والے لوگ تھے نا ہاں ایسا ہوا ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی سے گلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا مت کرنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی جا کے نہیں حضرت عمر کو بتا کے دیکھے تمہاری بیٹی کیسی ہے پھر بیوی کی تربیت اور اصلاح کا کام جو ہے وہ چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما دے اہل لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو اس میں براہ راز ختم مردوں سے ہی ہے سیکنڈ نمبر پر پھر بیوی کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ کلکم رائیں و کلکم نسوئیں انرائیتی بیوی بھی بچوں کے بارے میں نگران ہے شہر بھی بیوی اور بچوں کا نگران ہے تو ان سے اس کی جواب دہی ہوگی لیکن خاص طور پر شہر کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کی تربیت کرے اس کو عدب سکھائے اور پھر نرمی اور اچھی اخلاق کی تعلیم دے حضرت آئشہ کہتی ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اسلام علیکم جس کا معنی تھا کہ آپ پر موت آئے تو انہوں نے بہت غصہ آیا انہوں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمْ اُسْسَعَمْ وَاللَّانَ یعنی مزید لفظ اضافہ کیا کہ تم پر موت بھی اور لانت بھی ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے سنانے ہی انہوں نے کیا کہا آپ نے فرمایا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وَعَلَيْكُمْ تو اگر وَعَلَيْكُمْ سے معاملہ حل ہو سکتا ہے یا بدلہ اتر سکتا ہے تو دو لفظ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تربیت تھی جو فوری طور پر آپ نے وہاں کی اگر بچوں میں سے گھر والوں میں سے کوئی زبان میں بے اتیاتی کر رہا ہے یا غلط لفظ بول رہا ہے تو اس کو وہاں روپنا بھی چاہیے تو اسی طرح صدقہ کرنے کی طرحی آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگایا امیس علمہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے فرمایا سبحان اللہ آج رات کیا کیا بلائیں اتری کیونکہ آپ کو تو پتہ چل جاتا تھا اللہ کی دیو علم سے اور کیسے کیسے خزانے بھی نازل ہوئے یعنی خیر اور شر دونوں ہیں ان حجر والیوں کو کوئی جگانے والا ہے یعنی ان ازواج متحرات کو کوئی اٹھا دے افسوس کہ دنیا میں بہت سے کپڑے پہنے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوگی یعنی تحجد صرف مردوں کے لیے نہیں نیکی اور عبادت مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لباس کیا ہے آخرت کے لباس دنیا کا اچھا عمل پھر اسی طرح اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کے اوورال حالات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ گھر بھی کیا لٹک رہا ہے کیا ڈیکوریشن ہو رہی ہے کیا پہنا جا رہا ہے کیا پک رہا ہے کیا طور طریقے ہیں کوئی چیز خلاف شریعت تو نہیں ہو رہی مثلا حضرت آشا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گدہ خرید ہے جس پر تصویریں بنی ہیں آپ نے اسے دیکھا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے اندر تشریف نہیں لائے میں نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں فرمایا یہ گدہ کس کے لئے ہے میں نے عرض کیا آپ کو بیٹھنا اور اس پر ٹیک لگانے کے لئے آپ نے فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ اور پرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یعنی کہ میں اس گھرے تو نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی گھر میں ہوگا وہاں سے مار گھروں میں بہت کچھ حرام چیزیں دیکھتے ہیں غلط چیزیں دیکھتے ہیں بچے غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو روٹتے نہیں عمر بالمعروف اور نیہ نلمنکر بھی کسی شروع ہوتا ہے اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی حضرت حفظہ کے حوالے کیا اور فرمایا اس کی نگرانی کرنا ان کی ڈیوٹی لگا کر گئے تو وہ اس سے غافل ہوگی وہ آدمی بھاگ گیا کوئی قیدی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو پکڑوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کا شریف لائد پوچھا حفظہ اس آدمی کے کیا ہوگا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں یعنی کہ غصے میں آیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کر پوچھا حفظہ تمہیں کیا ہوا یہ ہاتھ ہوگا ایسے کیوں کیا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے ایسے اور ایسے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کھول لو میں نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس کسی کو بھی کوئی بدعا دوں وہ اس کے حق میں مغفرت کا سبب بنا دے یعنی اس پر لگے نہیں ہو کیا رحمت پھر اسی طرح غلق کام پر صرف ناراض نہیں ہوئے بلکہ کفارہ بھی بتایا حضرت عاشاء کہتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر کھانا بھیجا جبکہ وہ حضرت عاشاء کی باری تھی حضرت عاشاء کے گھر میں تھے آپ اور صفیہ نے کھانا بھیجا انہوں جب بلونڈی کو دیکھا تو غصے سے کھانا لگی کہ یہ کیوں کھانا آیا تو کہتی یہاں تک کہ میں نے غصے میں برطن توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر ہے کہ یہ کیا کیا ہے میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہیں یعنی اللہ کے رسول یہ غصے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہیں کہ وہ آج مجھ پر لانت کرے یا مجھے کوئی برا بھلا کہے پھر میں نے ارس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خفارہ کیا ہے فرمایا برطن جیسا برطن کھانے جیسا کھانا او کانا بناو اور برطن لو اور اس میں ڈال کے واپس کرو پھر اسی طرح کسی کو تسلی دیتے کسی کو سردنش کرتے حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت حفظہ نے حضرت صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہا حضرت صفیہ سنکر رونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی کچھ ہے صفیہ کیوں رو رہی انہوں نے ارس کیا حفظہ نے مجھے کہا کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو تمہارے چچا بھی نبی ہیں اور تم نبی کی بیوی بھی ہو آخر وہ کس بات پر تم سے فخر کرتی پھر آپ نے فرمایا حفظہ اللہ سے ڈرو آپ نے نبی کی بیٹی کس طرح کا حضرت موسیٰ کے اولاد مسیتن اور حارون چچا اور نبی کی بیوی یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہاری شان اور تمہارا درجہ تو بڑھا تو اسی طرح یہ ہے کہ ایک اچھا شوہ اور اچھا خامج جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت اور خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا تو بیویوں کو مارنا یا بچوں کو مارنا جو ہے انتہائی ناپسند دیتا ہے پھر خادموں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے پھر یہ ہے کہ ان کے وقت میں سے کسی اور کو حصہ نہیں دیتے تھے فیملی ٹائم اس فیملی ٹائم اللہ یہ نہیں جہاد پر جاتے یہ کوئی اور ضروری کام ہوتا ہے حضرت عائشہ کہتی کہ ایک رات آپ نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے تو آپ اٹھے وضو کیا نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نسلسل رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے اپنی گوت تر کر لی یعنی اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے تر ہو گئے کہتی ہے کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے روتے رہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک زمین بھی تر کر لی اتنا روئے اتنے بلال رضی اللہ انہوں نے آپ کو قدر کی نماز کے لیے بلایا انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو ارز کیا اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے آپ تو تقلی پچھلے سارے گناہ ماف ہو چکے ہیں فرمایے کہ میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ منا یہ نعم تو یہ شکر گزاری پر بھی ہونا چاہیے آج ہی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئے تباہی اس کے لیے جو سے پڑھے اور اس پر غور بکر نہ کریں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَا پھر آپ دیکھیں کہ ہر والوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی اور حضرت امی سلمہ کہتی ہی کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے آپ کی یہ دعا سب سے زیادہ ہوتی اب امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی کھر والوں کے بیچ میں کیوں اس لیے کہ انسان جب اپنے پیاروں کے بیچے ہوتا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹیڈ محسوس کرتا ہے اور کمپوٹیبل محسوس کرتا ہے تو اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی گلی میں کتہ بھی شیر ہے یعنی انسان اوور کانفیڈنس باز وقت ہو جاتا ہے اور اس کانفیڈنس میں پھر باز وقت مو سے غلط باتیں بھی نکل آتی ہیں باہر ہم پھر بھی سنوال کے بولتے ہیں گھر والوں کے بیچ میں ہم باز وقت ایسے مذاب شروع کر دیتے جو حد سے بڑے ہو ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی انسان کو بہت مرتاب رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈگتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے والوں کی محبت میں اس طرح نہ پھگل جائیں کہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری میں یا عبادت میں یا اللہ کی طرف رجوع میں یا اس کے ذکر میں کسی قسم کی کمی آجائے تو اللہ تعالیٰ سے براہ ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو بھی اپنی رحمتوں سے دھاپے اور ہمارے دنیال اتفاق اور محبت پیدا کریں